ناظرین سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کے خیدت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا میزبان قاری سی صداقت علی پاکستان ٹیلویجن کا یہ خاصہ رہا ہے کہ مذہبی پروگراموں کو ہمیشہ بڑی فوقیت اور اہمیت حاصل رہی ہے القرآن پروگرام پچھلے سال ہا سال سے پاکستان ٹیلویجن سے پیش کیا جا رہا ہے جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور اس سے استفادہ کیا ناظرین سامین یہی پروگرام جدید تقاضوں اور نئے اسلوب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے میں آج نئے طلبہ اور طالبات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین سامین ارشاد ربانی ہے وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحت لفظی کے ساتھ مخارج و صفات کے ساتھ پڑھیں تاکہ قرآن پاک کو احسن طریقے سے پڑھا جا سکے میں سمجھتا ہوں کہ علم التجوید احکام التجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا بڑا ضروری ہے اور اس علم کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی احتیاط نہ برتنے سے معانی بدل جاتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ قل ہو اللہ احد اس کا معنی ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اور اگر احتیاط نہ کی جائے اور یوں پڑھا جائے قل ہو اللہ احد تو اس کا معنی ہوگا کہ کھاؤ اللہ ایک ہے اور بظاہر معمولی سفرق ہے پڑھنے میں مگر معانی کتنے بدل گئے اس لیے اس علم کا جاننا بہت ضروری ہے ناظرین و سامین قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا اور یقینا جب بھی کسی زبان کو سیکھا جاتا ہے تو اس کے بنیادی اصول جو ہیں وہ سامنے رکھنے پڑتے ہیں ان کو سیکھنا پڑتا ہے عربی زبان میں اس کے انتیس حروف ہیں اور ان حروف کو کیسے ادا کرنا ہے ہر ہر حرف کا الگ الگ مخرج ہے کہاں سے ادا ہوتا ہے اور ان کو ادا کرنے کے لیے اس میں زبان کا بھی استعمال ہے دانتوں کا بھی استعمال ہے حل کا بھی استعمال ہے ناظرین و سامین انسانی موں کے اندر بارہ دانت اور بیس داڑے ہوتی ہیں کل بتیس بنتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دانتوں کے مطلب ہوتاتے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور یہ کہاں کہاں ہیں آپ خاکے میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے سامنے جو دو دانت ہیں ان کو عربی میں سنایا کہا جاتا ہے اور ان کے دائیں بائیں ایک ایک دانت جو ہے ان کو ربائی کہا جاتا ہے اور ربائی کے دائیں بائیں جو دو دانت ہیں ان کو انیاب کہا جاتا ہے اس طرح یہ چھے دانت اوپر والے اور چھے دانت نیچے والے مل کر بارہ بن جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر داڑوں کا ذکر آتا ہے داڑ کو عربی میں درست کہتے ہیں اور ادراس اس کی جمع ہے انیاب کے ساتھ جو پہلی دو داڑیں ہیں ان کو داہک کہا جاتا ہے اور داہک کے ساتھ جو دائیں بائیں تین تین داڑیں ہیں ان کو تواحن کہا جاتا ہے اور آخر میں جو ایک ایک داڑ دونوں تر بچتی ہے ان کو نواجز کہا جاتا ہے ناظرین سامین اب ہم ان انتیس حروف کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے مخارج کہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے خاکوں کے مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس خاکے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واؤ یا اور علف اس کا مخرج ہے جوف دہن یعنی اس سے مراد مو کا خالی حصہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں واؤ مددہ یائی مددہ اور علف مددہ اس کی مثال یہ ایسے ہے نوحیہ اوتینا یعنی واؤ مددہ کی مثال نو ہے اور یائی مددہ کی مثال ہی ہے اور علف مددہ کی مثال ہا ہے اور یوں مل کر یہ بنتا ہے نوحیہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس پر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے ناظرین سامین اس خاکے میں آپ کو تین مخرج بتایا جا رہے ہیں پہلا مخرج ہے اقصہ حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے اس سے ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا اس کے بعد ہے وسط حلق حلق کا درمیان حصہ یہاں سے عین اور حادہ ہو رہے ہیں اس کے بعد ہے ادنائ حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو مو کی جانب ہے اس سے غین اور خادہ ہو رہے ہیں اس کے بعد ہے قاف کا مخرج آپ دیکھ رہے ہیں شکل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور لہات الہات کس کو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کوشٹ کا ٹکڑا جس کو ہم کوہ بھی کہتے ہیں وہ ہے یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے اس کے بعد ہے قاف قاف کا مخرج یہ ہے کہ قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر مو کی جانب وہاں سے قاف ادا ہوگا اس کے بعد مخرج ہے جین شین اور یاکہ اس کا مخرج ادا ہوتا ہے کہ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کتالو یعنی زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے مقابل اوپر کتالو یہاں سے جین شین اور یا ادا ہوتے ہیں اس کے بعد ہے دوات کا مخرج دوات کا مخرج خاصہ مشکل مخرج ہوتا ہے اس کو ادا کرنا خاصہ مشکل ہوتا ہے اور اس کا مخرج کہاں سے ہے کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ یہاں سے جو ہے دو دا ہوتا ہے رومن ورڈک کے اندر یا انگریزی زبان کے اندر جب اس کو لکھا جاتا ہے تو کہیں پر یہ زیڈ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور کہیں پر یہ ڈی کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کے بعد مخرج ہے لام کا آپ دیکھ رہے ہیں لام کا مخرج طرف لسان بما کچھ حصہ حافہ سنایا سامنے کے دانت روبائی انیاب اور دواحق یہ جو سامنے دانت ہیں آپ نظر آرہے ہیں آپ کو ان کے مسوروں پر زبان لگے گی تو یہ لام دا ہوگا اس کے بعد مخرج ہے نون کا نون کا مخرج ہے سنایا روبائی اور انیاب کے مسورے اور زبان کا کنارہ یعنی سامنے جو آپ کو دانت نظر آرہے ہیں ان کے مسوروں میں زبان لگے گی یعنی زبان کا کنارہ لگے گا تو نون ادا ہوگا اب اس کے بعد ہے روح کا مخرج روح کا مخرج ہے طرف لسان معا پشت زبان اور سنایا اور روبائی کے مسورے اس سے روح نکلتی ہے اس کے بعد ہے طا ڈال اور تا طا ڈال تا اس کا مخرج یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور سنایا اولیہ کی جڑ یعنی سامنے جو والے جو دانت ہیں ان کی جڑ میں زبان لگے گی تو یہ تینوں خروف ادا ہوں گے اس کے بعد ہے ضا لال اور ثا اس کا مخرجی ہے کہ زبان کی نوک اور سنایا اولیہ کا کنارہ جو سامنے والے جو دانت ہیں دو دانت ان کے کنارے پر زبان کا کنارہ لگے گا تو یہاں سے یہ تینوں خروف ادا ہوں گے اس کے بعد سود زا اور سین اس کا مخرج آپ دیکھ رہے ہیں اس حاکمیں سنایا اولیہ سنایا سفلہ کے اندر کے کنارے اور زبان سے سود زا اور سین ادا ہوتے ہیں اس کے بعد ہے فا حرف فا فا کا مخرج ہے سنایا اولیہ کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ فا آپ کو خاکمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کیسے اس کو ادا کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہے با واو اور میم اس خاکمیں آپ کو نظر آ رہے ہیں دونوں ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں با نچلے ہونٹوں کی تری اس سے ادا ہوتا ہے اور میم نچلے ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے اور آخر میں ہے آخر مخرج غنے کا کہ غنہ کیسے ادا ہوتا ہے اس کا ہے مخرجی ہے کہ خیشوم خیشوم یعنی ناک کی جڑ اس سے غنہ ادا ہوتا ہے ناظرین سامین آج پہلے پروگرام میں ہم نے بنیادی چیزیں جاننے کی کوشش کی انشاء اللہ العزیز کل سے ہم اب ان حروف کی مش کریں گے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے کل انشاء اللہ العزیز آپ سے ملقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ